جب آپ دوزق کا ذکر سنتے اللہ سے پناہ مانتے اللہ ہمیں نیاؤ دکا من عذاب الجہنم جب جنت کا سنتے پھر آپ کہتے اللہ ہمیں نیاؤ سوڑا جنت الفردوس یہ طریقے ہیں یہ ہی ڈاپٹ کرو ہنسی مداخ لطیفے یہ سارے یہ اللہ کے ساتھ نہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ کے دین کے ساتھ نہ کرو واللہ قرآن سورہ مدسر میں اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت بھی کرے گا شفاعت کس نے کرنی ہے سب سے بڑی سب سے پہل بڑی شفاعت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ فرماتا ہے جو دین کی باتوں کا مضاق اڑاتے ہیں کوئی شفاعت کرنے والا بھی شفاعت کرے اس کے کام نہیں آئے گی شعار اسلام کا مضاق اڑاتے ہو جہاں تمہارا دل کرتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں میرے بھائی اللہ آپ کو صحیح دے بس آپ نے کسر سے پڑھنا لا الہ الا انتا سبحانہ کوئی تھنڈا گرم نہیں ہے ہر اللہ کا ذکر رحمت لیکن مسنون ہونا چاہیے کال صبح آپ آئیں گے نو وہ بچے کام کریں گے آپ کا آپ نوہ بچے آئیں گے نا تو آپ کو ساڑھے دست کام خارق کر دیں گے پھر آپ مسجد میں آ جائی گا گھر سے ہو کے ٹھیک ہے نا پھر گھر چلے جائی گا اللہ آپ کو شفا دے جی اللہ بہت ساتحورن انشاءاللہ میرا نوازہ ہے ہسپیٹل میں بڑی اچھے سے بیمار ہو رہا تھا اللہ ہسے شفا دے ہمیں رنٹیلیٹر میں ڈالا ہوں اس کو بیٹی بھی آئی گی ہے میں دیکھتا ہوں جی دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں انشاءاللہ بڑی اچھے میں نے خود ہو گی جارپان نہ گئے تو میں آپ کے بدر سلطہ رہتا تھا اللہ مجھے میں نے پھر اس طرح کیا الحمدللہ پہلے بینکینوں کے رہتا تھا اللہ بہت برکت دے اللہ بہت برکت دے میرے بھائی جو اللہ سے ڈر گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رضب عطا کروں گا جو تیرے گناہ اللہ کہہ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمتہ اپنے گناہوں کی معافیے مانگ کریں نماز کو ذریعہ بناو اللہ کی قسم مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اللہ سے تعلق ہوتا ہے صرف نماز کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے صرف نماز کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے صبر کے ساتھ اللہ خود کہتے ہیں وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا یہی کہتا ہے نا پہلے یہ آیت پوری سمجھے کبھی اس پر پورے ہم دور کر لیں نہ کہیں آوز بِللہمِ شیطان وَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُو محصم غور سے تم میرا ذکر کرو کس کو بولا ہر جنوئی انس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو کون ذکر کرے گا جب ذکر کرنے اللہ بھولتا ہے پھر تمہیں بھولے گا ہاں وہ نہیں بھولتا اس کے سامنے تو ایک ایک ذرہ بھی ہے مگر سمجھانے کے لئے کیوں کہ میری ناکس عقل ہے نا مجھے سمجھانے کے لئے وَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم وَذْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُكُمْ ہر حال میں شکر کرو نہ شکری کرو گے تو کفر کرو گے اور کفر سے بندہ کفر ہو جاتا ہے نہ شکری ہر حال میں شکر اللہ ترا شکر اللہ تو کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لگا ہے نا ضرور میں بنا گاہ رہا ہوں اللہ نہ گاہ رہا ہوں مجھے معاف کرتے واللہ ہی ایک دم راضی ہو جاتا ہے ہم لگ جاتے ہیں دوسروں کے پیچھے وہ لگانے والے بھی بدبخت وہ ہے جن کو تم مسیحہ سمجھتے ہو ایسا آپ لگاؤ جی دیرہ بابا جی وہ یہ تیرے پنے میں کیتا ہے جادو چلو جی پنے ماں دشمن ہوگی ہے نالپنے میں دی ماں بھی دشمن ہوگی ہے یہ تیرے پراہو کیتا ہے اور خبیصو جھوٹ بول کر سلہ کرانی سواب ہے جھوٹ بول کر ویسے جھوٹ بولو تو لانت ہے اللہ کی اور سلہ کرانے میں جھوٹ بولو تمہیں سواب ہوگا اور تم جھوٹ بول کے خاندانوں کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہو نہیں جنہی 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 نے کیا کہ تو اڈی ماسی نے کیتا ہے وہ اس کا بچہ شتان کا بچہ یہ حرام زیادہ جو ہے تم اس پہ اعتبار کرتے ہو نہیں جی اس آخیہ ہے اس آخیہ جاؤ فلان جگہ تو کو طویز حسن حسن تک کیا جی صدوق کھولیا اوزے بچو طویز جو اس دسے آ یہ غیب جانتے ہیں یہ اسی ہے رام زیادہ نے سب کچھ کیا ہوا ہے اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر سلمان علیہ السلام تو کب کفوت ہو گئے ہوئے تھے آسا کے ساتھ ٹیک لگائے اور جن کر تیرے بہتر مقدس بناتے رہے نا پتا چلا ان کو اس سے بڑی میں کیا دلیل دوں تمہیں یار غیب صرف میرے رب کو ہے جس کو نبی پر آتی ہے بہی پھر پتا چلتا ہے تو جو تمہیں کوئی جادوگر ہوتا ہے کوئی شب دباز ہوتا ہے یا کوئی کاہن ہوتا ہے کاہن جو ہوتے ہیں یہ جنات کے ساتھ ان سے پوچھ لیتے ہیں بات کہتے ہیں نا میں رہتی تک کہہ تو یہ کرنا بیانسا یہ نا یہ کیتا ہی نا وہ کیتا ہے اس کے شیطان نے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے سمجھو اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو پتا چلے اس بدبخت کو مجھے دیکھ کے مجھے صاحب کچھ بتا دیا اس نے یہ کیا ہے ہوئے ظالموں ہوئے تمہیں پاغل کر دیا ان پاغلوں نے انہیں پتا ہے یہ گائیں ہیں گائیں سیاست دان ہے وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے علماء سوہ ہیں وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال کر انتشار شیروں کو بدت کے تمہارے لیے عبادت بنا دیا ہیں جی تم جھکتے ہو انسانوں کے آگے قبروں کے تواف کرتے ہو جو اللہ جس کے لیے سزاوار تھا تم اس کے لیے انسانوں کو بنا لیا یہ نہیں کہ یہ ہے کون نہیں جی سرکار کچھ ہے وہ یہ کچھ کردن ہیں جی غیر شیطان اس کی بات مارتا ہے تمہیں دکھائے گا یہ کرتا ہے اللہ نہیں کر سکتا سبحانک اللہ وہ چانویں چاکی اسلامباد پہ پیر جاتا تھا نا وہ میرے بھائی سار یہاں جس نے بندے ہی تھے مروائے نو دس مار اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی ایک کلٹ جو اس نے طریقہ بتانا ہے بس کرونی آس کروکم یہ اللہ کہہ رہا ہے آونا مسجدیں آباد کرونا اٹھونا صبح فجر کے وقت دیکھو رزق کیسے ملتا ہے بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں وہ سکھ سوئے ہوتے وہ ساری رات جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہمیں معاف کرے نماز کو اس طرح پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یقین جانے یہ جو لوگ آدھا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے یہاں تک بیٹھتے کہ آپ کے کمر کا جو کپڑا ہے اس کا سروٹ نکلتی پھر آپ دوسرا سجدہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہیں ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کے درمیان دعا پڑھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں کبھی دعا پر غور کیا ہے جو چاہتا ہوں وہ کہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے سجدے میں نماز میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ کے جب سجدے میں اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ پڑھا کرتے ہیں اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت کرتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی مجھ پر رحم فرما میں تو ڈھنوں دن آدھی کمر جھکی ہوئی ہے ابھی اٹھا ہی نہیں ہے پھر دوسرا سجدہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئوں کی طرح ٹھونگے نہ مارو آپ نے فرمایا ایسی نماز تمہارے مو پر لپیٹ کر گندے کپڑے میں عورت کا حیلث کے کپڑے کا نام ہے لپیٹ کر تیرے قدر سے اوپر ہونے سے پہلے تیرے مو پر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز بدعا کرتی ہے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نماز بھی پڑھوں اور میرے معاملات بھی پولٹر سے اللہ کہتا ہے بے شک نماز بے اہیائی و برے کامہ سے روکتی ہے نماز بھی پڑھتا ہوں فلمیں بھی دیکھتا ہوں گانے بھی سنتا ہوں غیبتیں بھی کرتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں تو میں اللہ کی بات مانوں یا اپنے دل کی بات اللہ کہتا ہے بے شک انہ لفظ انہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے اہیائی و برے کامہ سے روکتی ہے میں پچاس سال ساٹھ سال سے نماز بھی پڑھوں پھر بھی میں وہی کا وہی ہوں اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ میرا عمل قبول کیسے ہوا ہے کہ نہیں اپنے معاملات کو دیکھو عمرہ کیا حج کیا اس کے بعد اگر میری زندگی میں چینج آ گیا اگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا دکان پر دو نمبری کرنی چھوڑ دی لوگوں کو دوخہ چھوڑ دیا غیبتیں چھوڑ دی سمجھو کہ تیرا حاج عمرہ قبول ہے اگر وہی تیری عادت ہے تو سمجھ تو پیسے لگا کر آیا تیرے پیسے سارے برباد ہوگے نہ تجھے عرفات میں کچھ ملا نہ تجھے منہ میں کچھ ملا اور نہ مدلفہ میں ملا نہ حرم میں ملا نہ صحیح میں ملا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے آج دیکھو کیا حال ہے اپنا مسلمانوں کا دیکھو عرب و عجم کو دیکھو دلت ان کا مقدر بن گی آج دیکھو کیا حال ہے